موسیقی السلام علیکم آپ کا ہوسٹ آپ کا مزبان وسیم حسین کارڈو ٹی وی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کارڈو ٹی وی چینل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں بے ملک کے نامور ماہر مرازے کل اور لیڈنگ کنسرڈن پریزیشنز نہ صرف کسی ایک خاص بمائن سے متعلق آپ سے بات کرتے ہیں بلکہ آپ کے مکمر اہنمائی بھی کرتے ہیں تو آج کا یہ پروگرام بڑا ہی دلچسپ اور امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج اس پروگرام میں ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ بلیڈ پرشیر پر گنٹرول اور رمضان سے متعلق ہیں آج کی اس پروگرام میں ہم وہ تمام باتیں جاننے کی کوشش کریں گے کیسے ایک ہیپرٹنسی بیشن یا ایسا بیشن جو کے بلیڈ پرشیر کا شکار ہے نہ صرف وہ روزہ رکھ سکتا ہے بلکہ ایک سیزمہ زندگی بھی گزار سکتا ہے تو اس کے لئے آج ہم نے جنگ کو مدعو کیا ہے میں اگروں کا تاروخ پر آوازے دلوں آج ہماری ساڈاکٹر جہانزیب ناصیر صاحب موجود ہیں جہانزیب ناصیر صاحب ایک لیڈنگ کھنسرٹنٹ فیزیشن ہے اور عرصہ بی سال سے بطورے کھنسرٹنٹ فیزیشن آپ نے خدمار سا انجام دے رہے ہیں اور سال جسار عرصہ صاحب کرنٹلی بطورے ہیڈ آف میڈیسن ڈیپارمنٹ سیویل ہوسپیٹل کوئٹا میں آپ نے خدمار سا انجام دے رہے ہیں ایک ہیپرنسی پیشن یا ایسا پیشن جو کے بلد پریشر یا بلند پشاری خون کا پیشن ہے ہیپرنسی پیشن ہے کیا مرزا راست ڈکسپ کہے سچا شکریہ 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 آپ کا بڑا ویلیڈ اور بڑا ٹائم لی قویسچن ہے کیونکہ رمضان کی آمد آمد ہے اور سارے مسلمان رمضان کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں تو اس طرح سے ہماری سوسائٹی میں چونکہ بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں اور ہیپرٹینشن ایک لیڈنگ بیماری ہے ہماری سوسائٹی میں تو ظاہر ہے ان کے جو ہائپرٹینشن کے مریض ہیں ان کے ذہن میں یہ قویسچنز آرہے ہوں گے کہ ان کے لیے روزہ رکھنا ان کا خواہش تو ہوگی اور وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کے کوئی مذہر اثرات تو نہیں ہیں ان کی صحب پر تو برادلی سپیکنگ ہائپرٹینشن کے پیشنٹ جو ہیں وہ بلکل روزہ رکھ سکتے ہیں اور بلکل روزہ رکھنے کی یا فاسٹنگ کی بینیفیشل ایفیکٹس ہیں ہائپرٹینشن کے پر برادلی سپیکنگ میں جنرل ہائپرٹینشن کے مریضے کے انتعلق بات کر رہا ہوں جن کا بلڈ پیشر زیادہ رہ رہا ہے اور ان کو کوئی اوبیسٹی ہے یا ان کے بلڈ میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہے یا ان کے ساتھ کوئی تابیٹیز کا ایلیمنٹ ہے تو اس طرح کی پیشنٹس میں فاسٹنگ یعنی روزہ رکھنا ان کے لیے بینیفیشل ہے بلکہ اگر تھوڑی سی احتیاط برتی جائے کہ ہم روزہ یعنی افتاری کے بعد بھی اپنی جو کھانے پینے کی چیزوں میں ذرا ڈسکرمنیشن کر کے اور وہاں پہ بھی احتیاط رکھیں تو اس سے یہ لانگ لاسٹنگ افیٹس بھی آ سکتے ہیں روزہ کے جسے ویٹ ریڈکشن ہو سکتی ہے اور ویٹ ریڈکشن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ویٹ ریڈکشن سے بلڈ پیشن آٹومیٹکلی فور نانگر پیرڈ آف ٹائم ریڈیوز ہو سکتا ہے تو رمضان کے بعد اگر آپ کی ویٹ ریڈکشن چار سے پانچ کیجی یا دس کیجی تک کوئی کر سکتا ہے اور افرٹس کرے تو اس کے لانگ لاسٹنگ افیٹس ہوں گے اور ان کو ان کی دوائیوں کی مقدار کام کرنا پڑے گی کیونکہ ان کا بلڈ پیشن آٹومیٹکلی ریڈیوز ہو جائے گا تو بروڈلی سپیکنگ آپ کی اس قویسچن کا انسر یہ ہے کہ زیادہ تر مریض جن میں کوئی کومپلیکیشن نہ ہو یا جنہیں ان کے اپنے جنرل فیزیشن ہیں یا ان کے فیزیشن نے منع نہ کیا ہو تو اس طرح کے مریض جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور اس کے بینیفیشن افیٹس ہوں گے لیکن ان کو یہ احتیاط رکھنی ہوگی کہ ان کو افتاری اور سہر کے دوران جو ہے ڈسکرمنیشن کے ساتھ کھانا کھانا پڑے گا اور تھوڑی بہت ورزش اس کی مقدار کو بھی کم کیا جا سکتا ہے لیکن ان کو یہ چیز بھی نہیں رکھنی چاہیے ساتھ تو بروڈلی سپیکنگ آنسر یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے ہائپر ٹینشن کے مریضوں میں بیڈیبانا کو بڑے ڈیڈی بڈی 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 بڈا دوڈی بڈی 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 بڈر igرآ یہ ہمونے کی essayer پر روزہ کرنی ہوگی کوئی تسج نی Surprisingly یہ بھی بہت اچھا قویسٹن ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ روزارف نہیں ہے فاسٹنگ سے مطلب 4 دن 12 آس کیا اگر فاسٹنگ ہو پر ڈے تو اس کا بھی امپیکٹ ہوگا باڈی کی اوپر ظاہر ہے فلویڈ کام ہوگا آپ کے نوٹرینز کام ہوں گے تو اس سے آٹومیٹکلی پریشر کام ہو جائے گا تو جو میڈیسن کی ریکوارمنٹ ہے وہ آٹومیٹکلی کام ہو جائے گی تو بیڈی والے اوڈی بھی آ سکتے ہیں یا اگر آپ کو ہائی ڈوز یا 10 میلی گرام 5 میلی گرام کی کوئی میڈیسن ریوز کر رہے ہیں تو وہ ہی ریڈیوز ہو کے کام ہو جائے گی تو اس میں جو بیڈی والے ڈوزز ہیں ان کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے چونکہ فاسٹنگ کے پھر اپنے انفیکٹس ہوتے ہیں بلڈ پریشر آٹومیٹکلی ریڈیوز ہو جائے گا تو جو لوگ بیڈی پہ ہیں وہ اوڈی پہ بھی ان کا بلڈ پریشر مینٹین رہ سکتا ہے لیکن پھر میں یہ بات کہوں گا کہ ان کو ان کو انکلوز سیرشن ویڈیر فیزیشن ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ اپنے موالج کے مشورے کے ساتھ اپنے دوائیوں کی ڈوز کو ریڈیوز کر سکتے ہیں اور جنرلی سپیکن ان کو ادر دن رمضان ان کو رمضان نے دوائیوں کی کم ڈوز کی ضرورت ہو گیا اور جنرلی سپیکنچ رکھے جنرلی سپیوز کی ضرورت ہوگی شکر سوکر سبی اور سب عبیر سب ایساہہہ ویڈیتین ٹیکمكن کے سامن راست ہے جو دائیٹ ہے لائٹ انٹک اور فیزی لیکی ڈیسی ہم اور زیادر رزیش رہے ہیں سب سب کیسے بیلنس کیا آیاستہ ہے اور کسیاتہ وہ ضروری ہے اور دوائی راستے ہیں ہاں جب رمضان کو ہے جنرل دی لینا چاہیے رمضان کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے کہ جیسے بس مجھے روزہ ہے تو مجھے کوئی بھی کام نہیں کرنا تو فزیکل ایکٹیوٹی بھی مست ہے اس کی دیوڈیشن کو ریڈیوز کیا جا سکتا ہے چونکہ آپ کی فزیکلی تھوڑا سا آدمی ویک ہو جاتا ہے جب آپ کچھ نہ لے رہی ہوں تو اگر آپ آدھے گھنٹے کی کر رہے تھے تو آپ اس کو ریڈیوز کر کے 20 منٹ پہ کر سکتے ہیں یا جو ون آر کی کر رہے تھے وہ 30 منٹ پہ جا سکتے ہیں لیکن فزیکل ایکٹیوٹی اس کے ساتھ رکھنی بڑی ضروری ہے اور ایک دوسری چیز جو کہ بہت ضروری ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ رمضان جو ہے وہ ایک فزیکل عبادت ہے اس کو میں فوڈ فیسٹیول نہیں بنانا چاہیے کہ ہم بارہ چودہ گنٹی کی فاسٹنگ کے بعد پھر اتنا کھائیں کہ جو بینیفیشل ایفیکٹ ہے وہ سارا زائل ہو جائے تو یہ میرے خواہل میں ایک اچھی اپروچ نہیں ہوگی اور ہمیں ڈائیٹ میں بیلنس رکھنا چاہیے جو غزائیں ہمارے لیے رمضان سے پہلے ٹھیک نہیں تھیں وہ رمضان میں بھی ٹھیک نہیں ہیں تو ان سے پھر بھی احتیاط برتنی چاہیے ان کو نہیں لینا چاہیے جیسے پلڈ پیشر کے مریض ہیں ان کو نمک کا استعمال ویسے ہی رکھنا چاہیے جیسے وہ روزوں سے پہلے رکھتے تھے اور اسی طرح سے آئیلی چیزیں اس کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر آپ کی جو ساری ایفرٹس ہیں جو کے ہیلتھ بینیفیٹس ہونے تھے رمضان میں وہ ضائع ہو جائیں گے تو جو غزائیت ہے اس کا خیال رکھنا بیلنس ڈائیٹ لینا یہ بڑا زوری ہے اور ساتھ ہی اس طرح کے پیشنٹس کو میں کہوں گا کہ انہوں نے افتاری کے بعد فلوٹس ان دی فارم آف وارٹر زیادہ یہ احتیاط کرنا چاہیے اور فلوٹ جو اینہا وہ اتنی مقدار مہننا چاہیے کہ ان کی بڈی کا فلوٹ بیلنس وہ کائم رہے ہیں موسیقا موسیقا تمام مسلم ممہ کے لئے یہ ہے کہ یہ مہینہ ہے عبادتوں کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے ماننے کا مہینہ ہے تو ہمیں سب مسلمانوں کو ایک دوسروں کے لئے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور ساتھیں ساتھ اپنے صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور خوراک کے معاملے میں اگر ہمارے پاس وافر مقدار ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کچھ ہم ہی کھالیں تو ہمیں ضرورتمندوں کا خیال رکھنا چاہیے اور آس پاس ہمسائیوں کو اور غریبوں کو بھی اگر ہم اپنی اس خوشی میں اس تہوار میں اس عبادت میں شامل کریں تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس کی لئے بہت فائدہ ہوگا اور میسیج یہ ہی ہے کہ اپنی صحت بہت کمتی چیز ہے اپنی صحت کا بہت بہت خیال رکھیں شامل کریں گے اور آخرت میں بھی اس کے لئے سیشن میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بلڈ پر شر بگران ٹول اور رمضان سندھ لیتی گنیا بھی باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچھا لے گئی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے لئے ویڈیوز آپ تک پہنچیں تو آپ کو ہمارے کارلیٹیو چینل کو لحاظیٰیو سبسرائب کریں لائک کریں اور شکریں تاکہ سنمید جیو 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 پہنچیں شکریں شکریں شکریں